سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان آج 11 بجے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گئے پولس لائن کی سیکیورٹی سخت اسلامباد ہائی کورٹ جانوالے رستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا رنجز پولس اور ایف سی کی بھاری نفری تہینار گزشتہ روز سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پولس لائن گیسٹ ہاؤس میں بطور مہمان رکھنے کا حکم لیا تھا تریکن صاف کی رہنمائی یاسمین ناشد بھی لاہور سے گرفتار ڈاکٹر یاسمین ناشد نکار کنوں کے حملہ اسلامباد پہنچنا تھا اندلی بباس اور وقاس افتخار بٹھ کے گھر پر بیچھا پے دروازے توڑ دیئے خانتین پر پولس کا تشدد دراد گئے اسلامباد سے سینئر نائف صدر شینی مزاری بھی گرفتار عمران خان کی ایک سو اکیس مقدمات میں کاروائی روکنے کی درخواستوں پر سماعت بھی آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ کا پانچ حکمی لارجر بین سماعت کرے گا عدالت نے عمران خان کو شاملے تفقیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر اس عدالت وفاقی قابینہ کا اجلاس آج ہوگا عمران خان کی رہائی اور سپرین کورٹ کے فیصلے پر مشاورت ہوگی امن و مان اور معاشی صورت حل کا جائزہ بھی لیا جائے گا پی ڈی ایم کا اجلاس بھی آج طلب مولانا فرد الرحمان کہتے ہیں تمام جرائم دیکھتے ہوئے بھی عمران خان کی سہولتکاری کی گئی بھارت جو ہمارے خلاف نہ کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا پاکستان علماء کاؤنسل آج یوم استحقام میں پاکستان منائے گی چیرمن علماء کاؤنسل حافظ طاہر شفی نے ویڈیو پیغام میں کہا جمعہ کے خطبات میں پرتشدد واقعات کی مضمت افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں سے ازارے ایک جہتی کیا جائے گا پاکستان بھر میں آج ہونے والے کیمریز امتحانات بھی منسوخ پیرسن اور یونیورسٹی آف لندن کے تحت امتحانات بھی منسوخ برٹش کاؤنسل کے مطابق امتحانات منسوخی پر اسکولز اور طلبہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے ملکی صورتحال کے پیش نظر کیمریز امتحانات منسوخ کیے گئے اوکراشی میں گلبر چورنگی کے قریب غیر قانونی شادی ہالوں کے خلاف کاروائی رہائشی فلوٹ پر قائم بیس شادی ہال کو گرائے جا رہا ہے کاروائی سے قبل شادی ہال کو نوٹس دیئے گئے تھے